روشن راہیں نیا سویرہ بڑے صوبے کا 3226 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پنجاب اسیملی اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد پینچن میں پانچ فیصد اضافہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 683 ارب روپے مختص تعلیم کے لیے 485 ارب صحت کے لیے 470 ارب روپے رکھے جائیں گے پنجاب اسیملی اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی کا خشہ اسیملی کے اندر باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات راکین کو مہمانوں کو لانے کی اجازت نہیں دی گئی تحریک انصاف نے پنجاب اسیملی میں سبتین خان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا سپیکر پنجاب اسیملی پرویز الہی نے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا خیبر پخت انخواہ کا 1332 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 418 ارب روپے مختص تنخواہوں میں 16 جبکہ پنجن میں 15 فیصد کا اضافہ ہوگا سندھ کا مالی سال 2022 کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا سولہ سو ارب روپے سے زائد کے متوقع بجٹ میں 260 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ عوامی ریلیف کے لیے حکومت کے اخدامات وزیر اطلاعات مریم اورنزیب نے تفصیل بتا دی کہا ملک میں سستہ آٹا اور گھی اسکیم شروع ہو چکی ہے یکم جون سے دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو روپے میں مل رہا ہے پچھلے چار سال میں آٹا نوے سے سو روپے مہنگا ہوا اب یوٹلیٹی سٹورز پر چالیس روپے کلو کے حساب سے دستیاب ہے نو جون سے گھی کی قیمتوں میں بھی کبھی کر دی گئی گھی پر تین ارب روپے کی سبسٹی دی جائے گی جتنی میں نے ابھی آپ کو تفصیل گھی کی اور آٹے کی مرد میں بتائی ہیں یہ تمام چیزیں اس وقت عمل کی جاری ہیں یہ ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاگ غائق کی کہانی نہیں ہے اور سو دن میں نوے دن میں کرپشن ختم کرنے اور سو دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی کہانی نہیں ہے بلکہ تمام عملی اقدامات ہیں جو ڈیڑھ مہینے میں لیے جا چکے ہیں پاکستانی روپے کی قدر میں مزید کمی انٹر بینک میں دورانے ٹریڈنگ ڈالر کی قیمت میں ایک روپے 65 پیسے کا اضافہ ڈالر دو سو چار روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں دو سو پانچ روپے میں فروخت جاری سٹاک مارکٹ پر دباؤ دورانے کاروبار سٹاک مارکٹ ہزار پوائنٹس گر گئی ہنڈرٹ انڈیکس چالیس ہزار نو سو اسی پوائنٹس پر آ گیا بھابے جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن بائیس پانی کی لائن پھٹ گئی اطراف کی علاقے زیرے آب آ گئے کراچی کو پانی کی فراہمی متاثر وارٹر بورٹ کا کہنا ہے کہ کراچی کی ضرورت دیگر پمپ سے کی جا رہی ہے